موسیقی 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 مرننگ گائز میں اچھکی ہوں اور میں نے صبح میں ویلوگ نہیں بنایا کیونکہ میں ہی تبھی ٹھیک نہیں تھی اور برتن بھی نہیں دوئے بس سیری کر کے میں سو گئی تھی اور ابھی تو تو کو دانر ڈالنے جا رہی ہوں اور پھر آکے مجھے نماز پڑھنی ہے ڈیڑھ بجرہیں پھر میں برتن دوں گی اور اس کے بعد دیفتاری تیاری کروں گی ملتے آپ سے تھوڑی دیر میں بس میں اب پر ہی جا رہے ہوں اور پھٹا پھٹا کو دانہ دوں گی آج کتنے گرمی ہے بہت زیادہ گرمی آج دھوپ ایسی نکلی ہے اور گرم ہوا چلے گئے میرے جو ہے گلے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے اور اس وجہ سے میں نے چیزی میں بلوگ نہیں بنانا چھو گیا ابھی شروع کر دیا میں جو ہے سب سے پہلے آگئی ہوں کاشیب ابھی نہیں آئے کاشیب نہا رہے ہیں اور کاشیب نے مجھے کہہ دیا کہ تم تب تک یہ جو پھول دو اور پانی کے پوٹ دھو دھا کے ساف کر کے پھر اس میں پانی دال دو باقی جو دانے کے پوٹ ہیں وہ بہت دور ہوتے ہیں میرا ہاتھ نہیں جاتا اس پر اس لئے میں پانی جو ہے وہ چینج کر لیتی ہوں سب کے اور ان پوٹس کو میں روز آنا دھوتی ہوں اگر آپ کی گھر بھی پرندے ہیں تو آپ بھی ان پوٹس کو دھویا کریں کیونکہ یہ جو پانی ہے نا وہ سارا دن پڑے پڑے اس میں چکنا ہی آ جاتی ہے اور وہ جب اس میں آپ دوبارہ سے پانی چینج کرتے دھوتے نہیں ہیں تو وہ دھوتے بیمار ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں ساف سترائی کی ضروراتیں ہم دی اگر کچھروں میں رہیں گے کچھرے کھائیں گے تو بیمار رہیں گے ایسے ان کو بھی ساف سترائی ماحول میں رکھیں گے تو یہ ٹھیک رہیں گے اگر نہیں رکھیں گے تو یہ بیمار رہیں گے تو ہم روز آنا ایدانے کے پانی کے پوٹس دھو کے اچھے سے چکنائی ہٹا کے گرم پانی سے دھو کے پھر اسے لگا کے ساف پانی ڈالتے ہیں ابھی ابھی کاشیب اوپر آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ پوٹ نکال کے دے دی ہیں کیونکہ یہی پوٹ تھی جو میرا ہاتھ نہیں جاتا جن پر اور یہ دو ہیں تو ان کو ابھی ابھی بکنگ آگئی تشتر جو ان کو جانا پڑ گیا ورنہ وہ میرے ساتھ دانا وغیرہ دلواتے ہیں تو 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 بس ان کا تعمیت ہے کہ رات کے تین وجہ بھی کول آجائے بکنگ ہے تو وہ نکل جاتے ایسے ہی ابھی بھی آگئی کول تو بس اب میں اکیلے دھال جوں دانا اس کے بعد میں نوچے جا کے نماز پڑھوں گی پھر آپ لوگوں سے ملوں گی میں نے جو یہ نماز پڑھ لی ہے برطن دھولی ہے اب صرف افتاری کی تیاری کروں گی اور کاشف نہیں ہے کاشف کو بکنگ مل گئی تھی صبح ہی تو صبح بھی نہیں ایک ڈیڑھ بجے جب ہم دوتوں کو دانا ڈالنے گئے تھے تب ہی ان کو بکنگ مل گئی اور وہ چلے گئے تو ابھی بس میں ہی ہوں اکیلی تو تو میں بس ابھی دھولی در میں اپنے لئے افتاری بناوں گی اور پھر افتاری کر کے مجھے دو چار کام ہیں جیسے کہ کپڑے اغیرہ تے کرنے علماری کے کپڑے سارے ٹھیک کرنے تو یہ کام دو چا رہے وہ نمٹاؤں گی اور پھر کل ٹائم ملا تو کل میں کپڑے دھوں گی کیونکہ آج تو نہیں دھو رہی آج تو جمعہ ہے جمعہ کو کپڑے نہیں دھونے چاہیے اگر آپ لوگ بھی دھوتے ہیں تو آپ لوگ بھی نہیں دھویا کریں تو میں نے جو ہے سنگھ وغیرہ ساف کر لیا اور برطن بھی دھل گئے میرے اور بس یہ ایک دوا ہے دھلاوہ ہے اسے رکھنا ہے بس یہ مرگی لے کر آئی ہوں میں یہ ابھی بہت زیادہ کڑا کوری ہے کیونکہ یہ دی فریزر میں رکھی ہوئی تھی دو تین دن سے تو کاشیف نے اگر بولا بنا لو تو میں بنا لوں گی بنا نہیں بناوں گی لیکن پھر بھی میں لے کر آگئی ہوں تاکہ افتاری کے بعد میں کھانا بنا سکوں میں جو ہے رول سموسے بنا رہی ہوں اور تھوڑے سے پاپڑ بناوں گی بس ابھی دیکھتی ہوں یہ کب تک بنتے ہیں بس میں نے جو ہے چولا جلا دیا ہے تاکہ تیل گرم ہو جائے اور اس وقت بہت زیادہ ٹائم تو اثر کی ازان ہوئی تھی تو یہ میں نے ہاف فرائے کر کے رکھ دیئے تھے تاکہ یہ تھنڈے نہ پڑ جائے اب دوبار سے میں اسے فل فرائے کر دوں گی تھوڑے سے پاپڑ بناوں گی بس میں نے جو ہے چولا جلا دیا ہے تاکہ تیل گرم ہو جائے اور اس وقت بہت زیادہ ٹائم تھا اثر کی ازان ہوئی تھی تو یہ میں نے ہاف فرائے کر کے رکھ دیئے تھے تاکہ یہ تھنڈے نہ پڑ جائے اب دوبار سے میں اسے فل فرائے کر دوں گی تھوڑے سے پاپڑ بناوں گی zusف چی نے یہاں تو موسیقی